جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں محمد وسیم رنہ دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ سپیشل پاکستان کے ان جوب ہولڈرز کے لیے ہے جو کسی بھی بینک سے اپنا پرسنل لون اویل کرنا چاہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ تمام پرسنل لون جو دیئے گے سکرین پہ پانچ بینک ہیں ان کے ذریعے سیلری انڈیویجول جو لے سکتے ہیں چاہے سیلری ان� government servant ہو چاہے private ہو یا کسی autonomous body کا حصہ ہو وہ ان تمام بینکس میں دیئے گی کسی بھی قسم کی personal loan facility avail کر سکتے ہیں بغیر گرانٹی کے تو اوورال اس ویڈیو میں میں جو چیزیں ڈسکس کروں گا اس میں ہوں گی requirements, markup rate, installment اور جو دیگر criteria ہے ان بینکس کا کہ کس طرح سے loan avail کر سکتا ہے کوئی بھی individual customer جو کہ سیلری holder ہے سیلری person ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہے تو ویڈیو کو سٹارٹ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے جی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں mcb کی مسلم commercial bank جو ہے وہ کون سا personal loan دے رہا ہے اس کی کیا terms and condition ہے تو یہ آپ کی سکرین کے سامنے آ رہی ہے ان کے key features جو ہیں انہوں نے minimum loan amount جو ہے وہ 50,000 بتائی ہوئی ہے اور maximum جو ہے up to 2 million ہے یعنی کہ 20 لاکھ تک آپ loan لے سکتے ہیں tenure کی بات کریں تو tenure یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ ہے ایک سال سے چار سال کا اور no collateral requirement دیگر banks میں بھی کوئی collateral requirements نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی physical چیز بطور guarantee bank نہیں رکھوائے گا gold ہو property ہو کوئی ایسی چیز آپ سے require نہیں کرے گا آپ کی just documentation ہے آپ کی personal guarantee ہے آپ کے check ہو سکتے ہیں یہی چیزیں ہوں گی جو آپ کو as a guarantee رکھوانے پڑتے ہیں physical آپ نے کوئی بھی اپنی مالی چیز جو ہے قیمتی چیز جو ہے وہ نہیں رکھوانا ہوتی as a collateral processing جو fees ہے وہ loan approved ہونے پہ وہ آپ کو کٹے گی اور جو approved cities ہیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں جہاں جہاں پہ یہ facility آپ avail کر سکتے ہیں specific regions انہوں نے بتائی ہوئے ہیں کراچی لہور راولپنڈی اسلام آباد فیصلہ آباد and multivore جہاں پہ mention app کی screen کے سامنے آ رہے ہیں جہاں سے یہ لوگ apply کر سکتے ہیں اور saluted individuals جو ہے جو private sector میں job کر رہے ہیں government sector میں job کر رہے ہیں جہاں پھر arm forces میں ہے تو وہ لوگ اس loan کو avail کر سکتے ہیں اوپر دی گئی terms and condition پہ آگے ہم markup کی بات کریں گے اور اس کے installment کی بات کریں گے کہ آپ کو کس طرح سے قسط جو ہے وہ pay کرنی ہوتی ہے اور دوسری بات کر رہے ہیں کہ any person who has taken credit card or personal loan اور an overdraft facility یعنی کہ دیگر اگر کسی بھی bank سے یہ طرح کہ اگر آپ نے facility لئی ہے اور ان کے criteria میں fit ہو جاتے ہیں آپ کی credit برثینے سے ٹھیک ہے تو آپ loan یہ والا avail کر سکتے ہیں mcb سے mcb personal loan اب آگے ہم بات کرتے ہیں اس کی installments کی اور اس کے markup rates کی تو اگر ہم ایک لاکھ روپیہ avail کرنا چاہتے ہیں ایک لاکھ بیسیکلی سمجھانے کے لیے amount کوئی بھی ہو سکتی ہے پچاس ہزار سے بیس لاکھ کے درمیان آپ کی جو بھی requirements ہو اس پہ ہم نے یہ جس سمجھانے کے لیے ہے چار سال کے لیے اگر آپ لیتے ہیں تو کس طرح سے markup آپ سے calculate دیا جاتا ہے جی markup انہوں نے بتایا ہو ہے one year kyber plus 14% ان لوگوں کے لیے جن کی جو credit history ہے وہ qualifying ہے ان کے فارمولا کے under آتی ہے تو وہ آپ سے charge کریں گے one year kyber جو one year kyber اگست 2000 اگر 23 کی بات کرے تو یہاں پہ 22% سے 23% کے درمیان چل رہا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ڈیلی ہوتا رہتا ہے جب آپ avail کریں گے تو اس دن کا kyber لگے گا جو fix ہو جائے گا اگر آنے والے چار سالوں کے لیے آپ کے loan کے ساتھ تو kyber اگر 23% ہے تو اس میں اگر 14 کو ہم add کریں تو 37% کے قریب آپ کا جو ہے وہ یہ loan کا markup بن جاتا ہے 30% 37% آپ سے یہ charge کرے گا mcb personal loan میں تو اگر qualifying credit history اگر آپ کی not satisfactory ہے اگر آپ اس میں qualify نہیں کرتے ان کے terms and condition پہ ان کے criteria پہ تو مزید 2% آپ کو extra charge ہوگا high risk ہونے کی وجہ سے تو یہ آپ کا markup جو ہے وہ 16% ہو جائے گا plus one year kyber جو کہ 39 total بن جائے گا اگر ہم کیسٹ کی بات کریں تو sorry processing fees کی بات کریں تو یہاں پہ processing fees جو ہے وہ 3600 fix ہے minimum آپ سے اتنی لینے ہی لینے جتنے کا بھی آپ کا loan avail کرتے ہیں یا پھر آپ سے charge کریں گے 1.2% of the loan amount whichever is higher اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا loan آپ 10 لاکھ ویل کرتے ہیں تو آپ سے تقریباً 12000 کے قریب charges یہ recover کریں گے as a processing fees اگر مندلی installment کی بات کریں تو جو پہلے والا rate ہے جن کو 14% per one year kyber کا لگنا ہے تو ان کی installment بنے گی 4033 rupees اور دوسری جو ہے اس میں 2% extra markup آپ کو pay کرنا ہوگا تو اس میں آپ کی installment بڑھ جائے گی جو بنے گی 4157 rupees اسی طرح سے total repayment amount automatically بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک صورت میں آپ 193584 pay کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ آپ 199 536 pay کر رہے ہیں total amount اور دوسری جانب اگر ہم other charges کی pre adjustment charges کی بات کریں تو mcb اپنے personal loan جو applicants ہیں ان سے pre adjustment charges کی مدد میں جو charge کر رہے ہیں اگر آپ پہلے سال میں loan recover کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے آگئے ہیں تو آپ کو 10% of the loan amount principal amount جو اس time outstand کر رہی ہوگی اس کا آپ کو ساتھ extra دے کے بند کروانا ہے اگر دوسرا یا تیسرا سال چل رہا ہے تو آپ کو 5% principal amount کا دینا پڑے گا ایسی طرح سے اگر fourth year ہے last year ہے تو آپ کو 4% of the principal amount دے کے بند کروانا ہوگا late payment کی fees کی بات کریں تو late payment جو ہے per instance آپ سے 700 charge کریں گے اگر آپ کی قسط 10 طریق پہ جمع ہونی تھی 10 طریق کو جمع نہیں ہوئی تو 11 اور 12 کو جیسے ہی آپ کی late ہو جائے گی تو ایک دفعا late ہونے پہ آپ کو 700 extra charge کرے گا mcb personal loan میں noc کی بات کریں جب آپ کا loan adjust ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ no objection certificate لینا چاہتے ہیں تو اس certificate کی fees انہوں نے 1000 رکھی ہوئے کہ 1000 جمع کروائیں گے آپ تو آپ کو noc جاری کیا جائے گا دوستو یہ تھی overall calculation muslim commercial bank کے personal loan کے بارے میں جو salaried individual لے سکتے ہیں کتنی قسط بنتی ہے کیا markup ہے امید کرتا ہوں آپ کو تمام understanding ہو گئی ہوگی مزید پھر بھی آپ کی کوئی question یا کیوری ہے تو مجھے comment section میں بتائیں میں اس کو انشاءاللہ ضرور جواب دے کے آپ کی مدد کروں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہے تو دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ